اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناجنے کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ہمارا مستقل موضوع نورِ ہدایت اسی پہ آج پھر گفتگو ہوگی ناجنے کرام نورِ ہدایت کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں وہ ہدایت کی روشنی اور نور حاصل ہو جائے اسی کوشش اسی خواہش اسی دعا کے ساتھ اللہ کی توفیق سے آج آغاز ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر تیرانوے سے ناظرین کرام آیت نمبر تیرانوے اس سے ماہ قبل کی آیات اور اس سے ماہ بعد کی آیات ان کا سیاق و سباق یہ ہے جو گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے ارز کیا کہ یہ یہود و نصارہ کی اہل کتاب کی خرابیاں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں ان کے بعض شبہات کا جواب دیا گیا ہے ان کے اشکالات اور ابہامات بیان کیے گئے ہیں ان کا ساتھ ہی ساتھ جواب بھی دیا گیا ہے اور بعض اوقات ان کو دعوت دین بھی دی گئی ہے پوری اس صورت کے اندر بار بار دین اسلام کی وہ حقانیت اس طرح سے واضح کی گئی ہے کہ کموں بیش تیس مقامات پر براہ راست یا بلواستہ یہ حقیقت واضح کی گئی ہے اہل کتاب کے اوپر اور پوری دنیا کے اوپر کہ سوائے دین اسلام کے اور کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے کوئی شخص کسی بھی دین کو ماننے والا ہو کسی نظریہ کو ماننے والا ہو کسی ذابطہ حیات کو ماننے والا ہو اور کسی بھی طرز فکر کا ماننے والا ہو وہ اللہ کے ہاں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک اس کا حوالہ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت نہیں ہوگی اور ان کے اشکالات بھی ان کے شبہات بھی ان کا بھی جواب دیا گیا ہے اور اسی طرح یہ جو آیت نمبر ترانوے ہیں اس سے بھی ان کے دو شبہات کا جواب شروع ہو رہا ہے اس کا ذکر بھی کیا گیا اور اس کا جواب بھی دیا گیا دو بڑے شبہات تھے بنی اسرائیل کے ایک شبہ تو یہ تھا جس کا وہ اظہار کرتے تھے اور اعتراض کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت پر ایک تو اعتراض ان کا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہی فرمایا کہ اصل پیروکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور یہی اصل ملت ابراہیمی کے وارث ہیں اس کے پیروکار ہیں مگرنہ جو دعوے دار ہیں مشرقین مکہ وہ بھی شرق میں مبتلا ہیں یہ بھی ملت ابراہیمی نہیں تھی اور جو یہود کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں وہ بھی ترہ ترہ کی خرافات کا شکار ہو گئے حضرت عزیر کو اپنا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور عجیب و غریب انہوں نے دین اپنی مرضی سے بنایا تورات میں تبدیلیاں کی اور وہ بھی اصل میں ملت ابراہیمی کے پیروکاری کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہی حال مسیحیوں کا ہے وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو تینوں ہی ملت ابراہیمی کی پیروکاری کا دعویٰ کرتے تھے اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا کہ اصل میں جو حقیقی وارث ہیں اور حقیقی ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں اس پر اہل کتاب کا اتراز یہ تھا کہ اگر آپ لوگ واقعی دین ابراہیمی کو مانتے ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائے ہوا دین یہ دین ابراہیمی ہی کا تسلسل ہے اگر یہ دعویٰ درست ہے تو پھر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو دین ابراہیمی میں نہیں تھی اور تمہارے دین میں ہیں مثال کے طور پر انہوں نے دو بڑے اترازات کیے تھے جن کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں ایک اتراز تو یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام تھا اور تم لوگوں نے حلال کیا وہے تم اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو اونٹ کا دودھ بھی پیتے ہو حالانکہ یہ دونوں چیزیں شریعت ابراہیمی میں حرام تھیں یہ بنی اسرائیلیوں نے دعویٰ کیا اور یہ اتراز کیا قرآن پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اسی طرح دوسرا اتراز ان کا یہ تھا کہ جو قبلہ اول ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا اور تم لوگوں نے قابت اللہ کو قبلہ بنایا ہوا ہے اور اولین قبلہ قبلہ بیت المقدس تھا یہ دو اترازات وہ کرتے تھے دونوں اترازات کا جواب اس آیت اور اگلی آیات میں دیا گیا ہے یہاں پہ فرمایا کہ ہر کھانا بنی اسرائیل میں حلال تھا یعنی قرآن گویا ان کے دعوے کو جھوٹا اور غلط قرار دے رہا ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام تھا شریعت ابراہیمی میں اور اتراز یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوے شریعت میں یہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حلال کیوں ہے اگر یہ دین ابراہیمی کے پیروکاری کا دعویٰ کرتے ہیں تو قرآن نے ان کے اس دعوے کو ہی غلط قرار دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں ان کا دعویٰ ہی غلط ہے کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام تھا ہی نہیں سرے سے یعنی کبھی یہ حرام نہیں ہوا شریعت ابراہیمی میں ایسا نہیں تھا تو فرمایا تمام کھانے حلال تھے الا سوائے اس کے سوائے اس کے کہ جو حضرت اسرائیل نے اسرائیل ناظرین کرام عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لفظی معنی ہے اللہ کا بندہ یعنی جیسے عربی میں عبداللہ کہا جاتا ہے یہ عبرانی زبان میں عبداللہ کا معنی ہوگا اسرائیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل اسی سے یہ جو آل یعقوب ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور یعنی حضرت عسیحاق علیہ السلام کی اولاد حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے یہ سب لوگ بنی اسرائیل کہلائے اور بنی اسرائیل میں سے یعنی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودہ کی اولاد وہ اپنے آپ کے یہودی کہتے ہیں تو جو بنی اسحاق ہیں اصل میں یہ بنی اسرائیل کہلائے ہیں اور جو بنی اسماعیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو بنی اسحاق میں سے سینکڑوں بھی آئے اور بنی اسماعیل میں سے صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اب جو بنی اسرائیل کے اندر یہ جو روایت چلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس روایت کے امین ہیں اور اس روایت میں ان کا دعویٰ تھا کہ گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام تھا تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ حرام ہرگز نہیں تھا کہ سوائے ان چند چیزوں کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر بند کر دی تھی حرام کر لینے کا مطلب اپنے اوپر انہوں نے بند کرتی تھی پریز کرتے تھے تب مفصیل نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی نظر مانی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت یا اور اونٹ کا دودھ پینہ بند کر دیا تھا اونٹ کا گوشت کھانا بند کر دیا تھا اور ظاہر ہے کوئی شخص اگر اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انہوں نے شرحن حرام قرار دے دیا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے بہت سارے لوگ ہیں دیسی چکن نہیں کھاتے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ حرام ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے اوپر وقتی طور پر خود سے پابندی لگائی ہوئی تھی پھر دوسری بات قرآن یہ کہتا ہے کہ من قبل ان تنزلت تورات یہ جو کام ہوا ہے یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر پابندی لگائی تھی یہ تورات نازل ہونے سے بہت پہلے کا واقعہ ہے یعنی دین جس پر وہ پیروکاری کا دعویٰ کر رہے ہیں یہود وہ تو تورات یعنی تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں نا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جس شریعت کو مانتے ہیں وہ تورات کے ذریعے سے ہمارے اوپر نازل ہوئی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور اگر تورات میں دودھ اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا گوشت حرام ہے تو پھر تو بات ٹھیک ہے کہ ان کا دعویٰ ٹھیک ہے اور اگر تورات میں ہی یہ بات نہیں لکھی اور پھر دوسری بات یہ کہ جب حضرت ابراہیم کی بات تھی یا علیہ السلام کی یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات تھی تو ان کا اور تورات کے نزول کا تو آپس میں زمانی طور پر بہت ہی بہت ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کموں بیش آٹھ یا نو صدیوں بعد موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کوئی آٹھ نو صدیوں کا فرق ہے اور یہ تورات کی پیروکاری کا دعویٰ کرنے والے یہ اونٹ اور دودھ کے حرام ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ شریعت ابراہیمی میں انام تھا حالانکہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے ان کا یہ سارا کا سارا اپنا خود ساختہ اور منگھڑت دعویٰ ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور قرآن کہتا ہے سارے ہی کھانے حلال تھے سوائے ان چند چیزوں کے جو حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر پابندی لگائی تھی من قبل ان تنزلت تورات اگر انہوں نے لگائی بھی تھی تورات کے نازل ہونے سے بہت پہلے صدیوں پہلے تو اس کا تمہاری شریعت کے ساتھ کیا تعلق ہوا اور تمہارے اس دعویٰ کے ساتھ کیا تعلق ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ دیکھو اگر تم تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ تم دین ابراہیمی کے حقیقی پیروکار ہو اور اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا شریعت ابراہیمی میں تو پھر تم تورات میں ہمیں دکھاؤ یہ حکم کہیں ہونا چاہیے اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو پھر تمہاری شریعت کے اندر اس کا ثبوت موجود ہونا چاہیے کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام ہے اور پھر تورات میں یہ حکم موجود ہونا چاہیے لاؤ تورات اور لا کے اس کو پڑھو قُلْ فَاتُ بِتْ تَوْرَاتِ جَوْ جَا کے تورات لے آؤ اور اس کو فَتْلُوحَا اور اس کو پڑھو انکن تم سادقین اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو تورات لا کے دکھاؤ اس کے اندر کوئی حکم ہے یعنی نہ تورات کے اندر ایسا حکم تھا نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ایسی کوئی بات تھی یہ سرے سے دعویٰ ہی جھوٹا تھا بنی اسرائیل کا اور اہل کتاب کا فَمَنِ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَاُولَائِكُمُ الظَّالِمُونَ جو کوئی جھوٹ باندے فَمَنِ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ جو اللہ پر جھوٹ بانتا ہے اب دیکھیں حلال اور حرام کرنا تو اللہ کی آثورٹی ہے نا مَا حَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُ حَلَال وَمَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُ حَرَام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اِنَّ اللَّهِ يَحْكُمَا يُرِيد سورہ مائدہ میں فرمایا یہ ہلت اور حرمت کا حکم دینا تو یہ اللہ کی آثورٹی ہے قانون تو اللہ کا چلنا ہے لہٰذا اگر تم یہ باتیں کر رہے ہو کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کی تو یہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے فَمَنِفْتَرَعَلَ اللَّهِ الْقَذِبِ جو بھی جھوٹ بانتا ہے اللہ پر مِن بَعْدِ ذَالِقَا باوجود اس بات کے کہ تورات میں کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تمہارے اس دعوے کا جب اس کے باوجود تم یہ منگھڑت باتیں کرتے ہو کوئی اللہ پر جھوٹ بانتے ہو اور یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے فَأُولَائِكَ هُمُ الذَّالِمُونَ ایسے لوگ بہت بڑے ظالم ہیں جو خامخواہ کا جھوٹ بان کر اللہ کی طرف ایسی باتیں منصوب کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایسی باتیں منصوب کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ایسی باتیں منصوب کر رہے ہیں یہ ساری باتیں ان کی غلط ہیں سبحان اللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما دیجئے اب جہاں کہیں عام طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قل فرمایا جاتا ہے وہ اصل میں بالعموم کسی نہ کسی اشکال یا سوال یا شبے کا جواب ہوتا ہے ان کے کسی اعتراض کا جواب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس اعتراض کو ذکر کیے بغیر ان کا جواب ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں فرمایا قل صدق اللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تم جھوٹے ہو اللہ سچا ہے قل صدق اللہ آپ فرما دیجئے اللہ جو ہے وہ صحیح بات فرما رہے ہیں اور تم جو بات کر رہے ہیں تم جھوٹے ہو فَتَّبِعُوا مِلَّتَ عِبْرَحِيمَ حَنِیفَا پَسْ آ جاؤ اور عبراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو حنیفہ جو یک رخہ تھا یک سو تھا ایک اللہ کو ماننے والا تھا وَمَا limite mil, مشرقین اور عبراہیم علیہ السلام مشرقوں میں سے نہیں تھا اب اندازہ کیجئے کہ اگر تم دعویٰ کر رہے ہو ملت عبراہیمی کی پیروکاری کا تو عبراہیم علیہ السلام کا کردار تو یہ ہے کہ عبراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے وہ عضیر کو بیٹا قرار دینے والے نہیں تھے اللہ کا اور نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے تھے نہ وہ بتوں کے پجاری تھے وہ تو بتوں کی پوجہ کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے وہ تو ان بتوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے لہٰذا مشرقین مکہ کا دعویٰ بھی غلط یہود کا دعویٰ بھی غلط اور اسی طرح عیسائیوں کا دعویٰ بھی غلط اور قل صدقاللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ سچ فرماتا ہے اور جو تم دعویٰ کرتے ہو تو پھر آؤ فتبعو ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے تو پھر اللہ کے اس حکم کو مانو جو قرآن پاک کے اندر فرمایا جا رہا ہے تمہارے دعویٰ کا ابتال بھی کیا جا رہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قطعا مشرقین میں سے نہیں تھے ناظرین کرام یہاں سے آگے اگلا ان کا جو دوسرا اعتراض تھا قابت اللہ کے بارے میں کہ وہ قابت اللہ کو سمجھتے تھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قابت اللہ کو بنا کے اپنا قبلہ دین ابراہیمی کی خلافرزی کی ہے ان کے خال میں دین ابراہیمی یہ تھا کہ قبلہ بیت المقدس تھا ابراہیم علیہ السلام کی دور میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اول بیت ودع لنناس للذی ببکہت مبارک وہدل لعالمین کہ یہ تمہارا دعویٰ بھی غلط ہے کہ سب سے پہلا قبلہ بیت المقدس ہے یہ دعویٰ بھی غلط سب سے پہلا قبلہ بیت المقدس نہیں ہے سب سے پہلا گھر جو روح زمین پہ تعمیر ہوا وہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے ان اول بیتم ودع لنناس بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا للذی ببکہ یہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے ناظرین اکرام یہاں بکہ کا لفظ استعمال ہوا مکہ کے بجائے تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مکہ ہی ہے یہ جو اصل میں بکہ تھا اور یہ مرور زمانہ کے تحت یہ مکہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اصل نام ہے وہی ارشاد فرمایا ہے تو یہ بکہ اور مکہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے بعض لوگوں نے یہ فرق کیا ہے کہ مکہ اصل میں پورے شہر کو کہتے ہیں اور ارد گرد کی جو عبادی ہیں سب کو مکہ کہتے ہیں اور جو خاص ایریا ہے بیت اللہ کے ارد گرد کا اس کو بکہ کہتے ہیں یعنی بیت اللہ کے بالکل قریب کا جو ایریا ہے مسجد حرام کے ارد گرد اس کو بکہ کہتے ہیں یہ اور اس کے علاوہ بھی مختلف توجیحات اور مختلف جو تاریخی حوالوں سے بھی مفسرین نے اس پر بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ بیت اللہ کا ارد گرد جو فوری ارد گرد ہے مکہ شہر کا جو اندرونی حصہ جو بیت اللہ کے قریب قریب ہے وہ بکہ ہے اور اس کے باہر کا جو حصہ ہے حدود حرم تک وہ سارے کا سارا مکہ کہلاتا ہے تو یہ فرق بھی لوگوں نے مکہ اور بکہ کا کیا ہے کہ ایک ہی شہر کے دو حصوں کے مختلف نام تھے اور بعد ازاں یہ ایک ہی پورا مکہ تل مکرمہ ہو گیا لیکن اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر دو الگ الگ حصے ہیں ہوں اور سب پر مکہ کا لفظ بولا جاتا ہو تو بکہ اور مکہ دونوں کے لئے بھارا مکہ مکرمہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو حقیقت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلا گھر وہ بیت اللہ تیار ہوا ودع لیلناس یہ لوگوں کے لئے بنایا گیا مبارکم وہدل لیلعالمین یہ مبارک بھی ہے یعنی بہت برکتوں والا گھر ہے اور یہ تمام جہانوں کے لئے ہدایت کا مرکز ہے یہ برکت کا مرکز بھی ہے اور یہ ہدایت کا مرکز بھی ہے یہاں ناظرین کرام ایک تو ان کے اعتراض اور ان کے اشکال کا جواب ہے اور دوسرا اس گھر کی عظمت حقیقت اور نوعیت کا اظہار ہے یہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے اصل حیثیت کیا ہے اس گھر کی اس کا اظہار جہاں تک ان کے شبے کا تعلق ہے ان کے اعتراض کا تعلق ہے بنی اسرائیل کے اعتراض کا وہ اعتراض یہ تھا کہ سب سے پہلے بیت المقدس بنا فرمایا نہیں یہاں سب سے پہلے مکہ یہی گھر ہی بنا تھا یعنی تاریخی اعتبار پر تاریخی طور پر سب سے پہلا تعمیر ہونے والا گھر وہ بھی قابت اللہ ہی تھا یعنی ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ بیت المقدس سب سے پہلا گھر بنایا گیا روح زمین پر پہلا قبلہ وہ قابت اللہ ہی ہے ناظرین اکرام قابت اللہ کو کب تعمیر کیا گیا اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا قابت اللہ کی تعمیرات جو ہیں اس کے بارے میں اگر تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ گیارہ یا بارہ دفعہ یہ تعمیر ہوا ہے اور یہ پہلی دفعہ کب تعمیر ہوا تھا اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے قابت اللہ کو تعمیر کیا تھا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تھے اور جب ان کو یہاں زمین پہ پھینکا گیا تو حضرت یہ ساری تاریخی روایات ہیں ناظرین اکرام کہ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے کسی ایریا میں زمین پر وہ نازل کیے گئے ان کا جو حبوط ہوا وہ یہاں پہ نازل ہوئے اسی طرح حضرت ہوا جو تھی ان کو جدہ یہ جو شہر ہے کہتے ہیں جدہ بھی اصل میں جدہ دادی کو کہتے ہیں تو یہ انہی کے نام پر یہ شہر پڑا اس مقام پر ان کو یہاں پہ بھیجا گیا بعد ازاں کہیں چلتے پھرتے ان کی پھر سب سے پہلی جو ملقات ہوئی تھی اما ہوا کی اور بابا آدم کی یہاں دنیا میں زمین پر جو ملقات ہوئی سب سے پہلی تو وہ ان کی ملقات ہوئی تھی میدان عرفات کے اندر اور یہ جو وہاں جبل رحمت بنا ہوا ہے پہاڑ اس کے اوپر ایک برجی سی بنی ہوئی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا کی جنت سے نکلنے کے بعد زمین پہ اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی ملقات ہوئی تھی وہ جبل رحمت پہ ہوئی تھی بہرحال یہ تاریخی روایات ہیں اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تھے تو اس کے بعد وہ پریشان اس بات پر بھی تھے کہ جنت میں وہ بیت المامور جو ایک کعبہ ہے جنت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے زمین پر ایک کعبہ ہے بلکل اس کی سید میں اوپر ایک آسمانوں پہ بھی ایک قبلہ ہے اور اس کا نام ہے بیت المامور اور جس طرح دنیا میں اس بیت اللہ کا تواف جاری ہے اسی طرح سے اس کا تواف بھی ہر وقت جاری ہے لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں انسان تواف کرتے ہیں وہاں فرشتے تواف کرتے ہیں اور فرشتے اس طرح سے تواف کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میں ستر ہزار فرشتے تواف کر رہے ہوتے ہیں اور جو فرشتہ ایک دفعہ بیت المامور کا تواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آنی اس سے ناظرین اکرام یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ جو ملائکہ کی تعداد ہے وہ بے شمار ہے اور ایک دفعہ یعنی ایک دفعہ میں تواف کرنے والوں کی تعداد ستر ہزار اور جو ایک دفعہ تواف کر لے گا اس کے قیامت تک دوبارہ باری نہیں آنی اللہ کے فرشتوں کی اللہ کے کارکنان کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ وہ تعداد کتنی ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب وہاں بیت المامور کا تواف دیکھتے تھے اور فرشتوں کی تحمید و تقدیس کے طرح سنتے تھے تو اس تواف کے منظر کو بہت ہی پسند کرتے تھے اور وہ خوبصورت منظر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ستاتا تھا جنت سے نکالے جانے کے بعد اور وہ اس کو چاہتے تھے کہ ویسا ہی منظر میں دیکھوں تو اللہ نے حکم فرمایا کہ تم یہاں اس کی سیدھ میں یہاں زمین کا مرکز ہے اس کے اوپر یہ قم القرآن جس کو قرآن نے کہا کہ یہ بسکیوں کی ماں ہے یہ مرکز ہے پوری روح زمین کا تو اس کے اوپر آپ ایک کعبہ تعمیر کر لیں اور اسی طرح کا تواف اللہ تعالی یہاں انسانوں کا جاری کروا دے گا جس طرح سے وہاں فرشتوں کا تواف جاری تھا اور ناظرین اکرام کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت سوائے فرض نماز کے کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس وقت یہ تواف رک جائے سبحان اللہ یہ توحید کے پروانے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہر وقت وہاں کے تواف میں رہتے ہیں اور اللہ کو اپنی توحید کا اور عملی طور پر توحید کے پابند ہونے کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں تو یہ سب سے پہلے تعمیر کیا گویا حضرت آدم علیہ السلام نے ناظرین اکرام یہ ایک روایت ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تعمیر کیا تھا یہ دوسری تعمیر تھی یہ پہلی تعمیر نہیں تھی اور یہ اس سے بھی پہلے تعمیر ہو چکا تھا اور یہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا تو کعبت اللہ اس سے پہلے بھی تھا حضرت آدم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا آکے وہ اصل میں دوسری تعمیر تھی واللہ عالم ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو لیکن بہرحال یہ تعمیر جو ہوا ہے یہ بیت المقدس سے بہرحال پہلے ہوا ہے قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے باقی تاریخی روایات صحیح ہوں یا نہ ہوں ایک بات تو صحیح ہے قرآن کا یہ یہ ان کے دعوے کا ابتال کہ سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا ہے لوگوں کے لیے وہ بیت اللہ ہے ناجنے کرام حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت آتی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلا قبلہ کون سا تعمیر ہوا اس روح زمین کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو تعمیر ہونے والا قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہے پھر پوچھتے ہیں تو اس کے بعد کون سا قبلہ تعمیر ہوا تو فرمایا کہ اس کے بعد بیت المقدس تعمیر ہوا تو پھر وہ اگلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ دونوں کی تعمیر کے درمیان میں کتنی مدت کا فاصلہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال یعنی بیت المقدس سے چالیس سال پہلے یہ تعمیر ہوا ہے بیت اللہ لیکن یہ چالیس سال ہو سکتا ہے یہ چالیس سال اگر یہ فرشتوں نے تعمیر کیا تھا تو پھر یہ چالیس سال کی مدت بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سمبولک ہو کیونکہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں دنوں کی گنتی کچھ اور ہے ہمارے ہاں دنوں کی گنتی کچھ اور ہے جو ہمارے ہاں گنتی ہے ان کا ایک ہزار سال ہو تو اللہ کے ہاں گنتی میں ایک دن بنتا ہے ہمارا ایک ہزار سال اللہ کے ہاں ایک دن بنتا ہے تو اگر یہ فرشتوں نے تعمیر کی تھی بیت اللہ کی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیت المقدس کی بھی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے ہی کی ہوگی جبکہ معلوم تاریخ کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اس کو حیکل سلیمانی کہتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں آئے اور اس کا تعلق جو ہے وہ جو دنیا میں تعمیر معلوم تاریخ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعید علیہ السلام نے مل کر اس کو قابط اللہ کو تعمیر کیا اگر اس تعمیر کو بھی سامنے رکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں اور سلمان علیہ السلام کہاں یہ بھی ایک گویا ایک عرصے بعد اس کی تعمیر یہاں پہ ہوئی ہے اگر اس تعمیر کو بھی سامنے رکھیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ چالیس سال کی مدت کا فاصلہ ہے اگر یہ سمبولک اور علامتی طور پر نہیں کہا گیا بلکہ یہ اگزیکٹ نہیں چالیس سال کا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم کے ہاں جب فرشتوں نے تعمیر کیا تھا تب یہ اس کا چالیس سال کا عرصہ ہو یا پھر روح زمین پر کسی تعمیر میں آپس میں چالیس سال کا عرصہ ہو لیکن ایک بات جس کو قرآن نے واضح طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے شبے کا جواب دے دیا کہ اولین قبلہ جو تعمیر ہوا تھا وہ بیت اللہ ہوا تھا بیت المقدس نہیں ہوا تھا اب دوسری بات جو یہاں سے پتا چلتی ہے ان کے شبے کے جواب کے علاوہ فرمایا وضع لناس یہ جو گھر ہے نا ہم اس کو کہتے ہیں بیت اللہ ہم اس کو کہتے ہیں اللہ کا گھر اور جب اللہ کا گھر کی ہم اسطلعہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے ناظرین اکرام کے وہاں نعوذ باللہ من ذالک اللہ رہتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فلان کا گھر ہے یہ شرف کا گھر ہے یہ احمد کا گھر ہے یہ فلان کا گھر ہے تو اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اس میں رہتا ہے تو جب ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں رہتا ہے اللہ تو لا محدود ذات ہے اللہ کی ذات کو کسی بھی محدود پیمانے میں بیان نہیں کیا جا سکتا لہٰذا یہ کہنا کہ وہ اللہ کا گھر ہے وہ ان معنوں میں نہیں ہے وہ بیت اللہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ اللہ وہاں رہتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے گھر اللہ کا ہے اللہ نے بنایا ہے لیکن یہ اللہ نے اپنے رہنے کے لیے نہیں بنایا یہ اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ وہ تمام انسانیت کو ایک مرکز مل جائے تو وضع لناس یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک تو یہ حقیقت یہ اشکال واضح ہو گیا کہ یہود کا دعوہ غلط ہے دوسرا یہ اشکال واضح ہو گیا یہ اللہ کے رہنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کے لیے ایک مرکز فرام کرنا ہے اور تیسری بات یہاں سے ثابت ہو گئی کہ تمام انسانیت کا جو مرکز ہے وہ قابط اللہ ہے یہاں ناظرین اکرام ایک مانوی طور پر ایک بڑی شاندار دلیل اور ایک بڑا لطیف نکتہ یہاں سے نکلتا ہے دین ابراہیمی کے حوالے سے اور یہود کے اس سارے ان سارے شوار اور یہود کے ان سارے سوالات اور ان کے شبہات کا ایک مسکت قسم کا جواب ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایمام انسانیت ہے اور جو ایمام انسانیت ہے وہ اس کا مرکز انسانیت کے ساتھ تعلق نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن نے خود کہا سورہ باقرہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایمام انسانیت بنایا قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَا حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَيِذِبْتَ لَا اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ جب اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی باتوں میں مختلف امتحانات میں آزمایا تو فَأَتَمَّهُنَّ اِبْرَاهِيمَ علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے تو کہا قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَا اے ابراہیم میں تجھے ساری انسانیت کا امام بناتا ہوں اب ابراہیم علیہ السلام بن گئے امام انسانیت اور یہ کیا تعمیر ہو رہا ہے مرکز انسانیت وَدِعَ لِلنَّاسِ وہ ہیں امام الناس اور یہ ہے اللہ کا گھر جو مرکز انسانیت ہے تو امام انسانیت مرکز انسانیت پہ نہ آئیں اور امام انسانیت کا قبلہ مرکز انسانیت نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے لہٰذا ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے آپ کا اصل وطن جہاں آپ پیدا ہوئے تھے وہ تو عراق تھا عراق سے پیدا ہوکے پھر رہے آپ فلسطین کے اندر اور فلسطین میں ہی آپ نے باقی زندگی گزاری لیکن وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ننے اسماعیل کو اور بی بی حاجرہ کو وہاں چھوڑ آئیں اور یہ وادی غیر ذرہ میں آکے چھوڑ کے چلے گئے اور بعد ازاں جو حالات ہوئے کہ حضرت حاجرہ وہ پانی کی کمی کی وجہ سے اور بھوک پیاس کی وجہ سے اور بچے کی پیاس کی وجہ سے پریشان ہو گئیں دوڑتی رہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں زمزم کا چشمہ جو ہے وہ جاری فرما دیا اس سے پھر یہاں آبادی ہوتی گئی بعد ازاں جب ننے اسماعیل بڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لائے ان دونوں نے مل کے ان کی بنیادیں اٹھائیں یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ باقرہ کے اندر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے اس کی بنیادیں اٹھائیں گویا یہ کعبت اللہ جو پہلے تعمیر ہوا تھا یہ مرور زمانہ کے تحت یہ مٹی کے نیچے آ چکا تھا ریت کے نیچے آ چکا تھا اور اس کی بنیادیں جو تھی وہ واضح نہیں تھیں بس ایک ٹیلہ سا تھا اور اس ٹیلے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بچے اور اس کی ماں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حفاظت بھی فرمائی اور اس کو مرکز بنا دیا اور وہاں پھر ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ اس گھر کو اس شہر کو اور اس بیت اللہ کو مرکز اس طرح بنا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ڈال دے کہ لوگ وہاں سے آئیں اور آ کے اس گھر کا زیارت کریں اللہ تعالیٰ نے فہمائے وَأَذٍّ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف لگا دے حکم دے دے کہ لوگ اس طرف آئیں اللہ اکبر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منادی کر دی اللہ کے حکم سے اور وہ منادی ہوئی اور پھر آج تک لوگ جو ہیں وہاں پہ آ رہے ہیں یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا کا جواب ہے کہ جو انہوں نے اس وقت لگائی تھی اور آج تک لوگ جو ہیں وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں تو ناظرین اکرام یہ سارے جو لطیف نکات ہیں یہ بھی اصل میں ان کے شبہات کا اور ان کے عقائد باطلہ کا رد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑے ہی بلیغ انداز میں اس کا رد فرمایا پھر فرمایا مبارکا یہ برکت والا گھر بھی ہے اب خیر و برکت جو کسی نے بھی لینی ہو تو وہ برکتیں سمیٹھنے کے لیے بیت اللہ پہ آئے گا اور پوری دنیا میں گویا سب سے بڑا جو خیر و برکت کا مرکز ہے وہ قابت اللہ ہے اور تیسری بات یہاں پہ یہ ارشاد فمائی وہدل لعالمین اور یہ تمام جہانوں کے لیے مرکزِ ہدایت بھی ہے مرکزِ انسانیت بھی ہے مرکزِ برکت بھی ہے اور مرکزِ ہدایت بھی ہے جو شخص وہاں آئے گا وہ ہدایت پا جائے گا جو شخص وہاں آئے گا وہ برکت پا جائے گا سبحان اللہ فیہی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم ومن داخلہ کان آمینا سبحان اللہ کہ اس میں نشانیاں ہیں فیہی آیاتم بینات یہ جو قبلہ اللہ تعالی نے بنا دیا ہے بیت اللہ اس میں بڑی نشانیاں اللہ کی خدرت کی سبحان اللہ ناجنے کرام ہے تو یہ چھوٹا سا کمرہ لیکن اس کمرے کے اندر بڑی برکتیں بڑی کہانیاں ایسی روحانیت کی کہانیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ایسی نشانیاں ہیں اس کے اندر یعنی خود اس کا وجود اس کا برقرار رہنا اس کا موجود ہونا بیت المامور کی سیدھ میں ہونا پھر پوری دنیا کا مرکز ہونا اور ہر وقت پوری کائنات میں جو ایک ایک سسٹم ہے پوری کائنات کا ایک نظام ہے جو گھوم رہا ہے پوری کائنات کے جو مادی جو جتنے بھی وجود ہیں وہ گھوم رہے ہیں اور یہ جو گردش ہے پوری کائنات کی اس گردش کے ساتھ یہ گویا انسان بھی آکے اس گردش میں اللہ کی کائنات اللہ کی بندگی کر رہی ہے انسان بھی اس بندگی کے نظام کا حصہ بن جاتا ہے یعنی کتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں فیہی آیاتم بینات اس میں کتنی نشانیاں حجرِ اسود ایک نشانی ہے اللہ اکبر اب یہ حجر کیا ہے یہ قابط اللہ کے ساتھ جڑا ہے ہے تو پتھر اس کو کہتے ہیں حجرِ اسود اصل میں یعنی کالا پتھر اصل میں یہ حجرِ ابیز تھا یعنی یہ سفید پتھر تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت سے یہ پتھر لایا گیا لاکہ یہ قابط اللہ کے ساتھ لگا دیا گیا یہ بھی ایک نشانی ہے فیہی آیاتم بینات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پتھر ہے یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا اصل رنگ اس کا سفید تھا تو اس کا مطلب ہے یہ لوگوں کے گناہ چوس لیتا ہے گناہ چوس پتھر ہے سبحان اللہ کیا نشانی ہے اللہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجرِ اسود کو آنکھیں عطا فرمائے گا اور یہ ہر اس شخص کو پہچان لے گا جس نے بھی آ کے اس کو چومہ ہوگا یا اس کو استلام کیا ہوگا یہ قیامت کے دن اس کو پہچان لے گا اور اس کے حق میں گواہی دے گا یہ کیسی کیسی نشانی ہیں اس بیت اللہ کے ساتھ جوڑی ہیں اور پھر فرمایا مقام و ابراہیم ایک نشانی اس میں ہے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ وہ بھی ایک نشانی ناظرین اکرام آج کل ہم ایک چبوترا سا دیکھتے ہیں ایک گمبت سا چھوٹا سا بنا ہوا کعبت اللہ کے اس دیوار میں جہاں دروازہ ہے دروازے کے سامنے والی دیوار جو حقیقت میں مشرقی دیوار بنتی ہے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا گمبت جگہ بنی ہوئی ہے اس کے اندر یعنی اوپر شیشہ لگا ہوا ہے گولڈن سا اس کے اوپر فینس ہے اس کے اندر شیشہ لگا ہوا ہے شیشے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان والا ایک پتھر پڑا ہوا یہ ہے مقام ابراہیم اصل میں یہ چیز کیا تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبت اللہ کی دیواریں چن رہے تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جو جگہ تھی اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی محفوظ کر لیا اور موجزانہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان اس پتھر کے اوپر بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا یعنی مختلف نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ یعنی وہ پتھر وہ یہ بھی نشانی ہیں اور روایات میں آتا ہے کہ یہ ظاہر ہے جب کعبہ کی دیواریں انچی ہو گئیں تو انچا چڑھنا جو ہے کتنا مشکل ہوتا ہے ہم دور جدید میں امارتیں بنتی بھی دیکھتے ہیں تو کس طرح سے شٹرنگ کی جاتی ہے اور اوپر تک لوگ جاتے ہیں تو اس دور میں تو ساز و سامان اس طرح سے نہیں تھا اور خاص طور پر اس وادی غیر زی ذرا میں جہاں باپ بیٹا دونوں تھے آبادی وغیرہ بھی نہیں تھی تو کیسے اس کو تعمیر کیا ہوگا اور آپ لوگوں کو جن لوگوں نے یہ کعبت اللہ نہیں دیکھا ناظرین کرام وہاں جا کے نہیں دیکھا ان کو یہاں سے ایک چھوٹا سا کمرہ محسوس ہوتا ہے حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اس کا جو بلڈنگ سٹرکچر ہے وہ بھی ایک بہت بڑا موجزہ ہے بڑی ہی واضح نشانیاں ہیں یہ سٹرکچر ایسا ہیوج سٹرکچر ہے ناظرین کرام وہ جو چھوٹا سا کمرہ نظر آتا ہے نا بیت اللہ یہ اس کی جو دیواریں ہیں پچپن فٹ اونچی ہیں پچپن فٹ کا مطلب پتہ کیا ہے کہ تقریباً جو ہمارے یہاں پانچ منزلہ بلڈنگ ہے اتنا اس کی اس کی ہائٹ ہے پانچ منزلہ بلڈنگ کے مطابق اس کی ہائٹ ہے لیکن ہمیں ایسا چھوٹا سا کمرہ لگتا ہے اس کے اردگرد جو بسجد حرام کا سٹرکچر ہے وہ اسی کے اعتبار سے بہت بڑا اور ہیوج سٹرکچر ہے اور یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے آپ اگر قابط اللہ کو یعنی بسجد حرام کو خالی دیکھیں مطاف کو خالی دیکھیں تو یہ بہت بڑی جگہ نہیں لگتی دیکھنے میں ایسے لگتا ہے چھوٹی سی جگہ اگر خالی ہو لیکن یہ بھی ایک نشانی ہے سبحان اللہ اس میں لوگ آتے جاتے ہیں لاکھوں لوگ اس میں سما جاتے ہیں اور چونکہ وہ سٹرکچر اتنا ہیوج ہے اس کے اندر یہ قابط اللہ ایک چھوٹا سا کمرہ لگتا ہے حالانکہ وہ چھوٹا سا کمرہ نہیں ہے میں نے ارز کیا ہے اس کی دیواریں پچپن فٹ اونچی ہیں اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسمائیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا تھے تو پچپن فٹ اونچی جا کے دیوار کیسے بنانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر مجزانہ طور پر ایسی قوت پیدا کر دی کہ اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ پتھر یوں ہوا میں اوپر اڑ جاتا تھا اور وہاں جا کے ٹھہر جاتا تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام کو جانا ہوتا تھا پھر جب آپ نے اترنا ہوتا تھا تو پتھر نیچے آ جاتا تھا یوں یہ اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک لفٹ دے دی تھی ایک لفٹر دے دیا تھا جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے یہ قابت اللہ کی دیواریں چنی حضرت اسمائیل علیہ السلام ان کو سامان وغیرہ پکڑاتے جاتے تھے انٹیا اور گارہ وغیرہ پکڑاتے جاتے تھے اور انہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی کے طور پر محفوظ کر لیا اور یہ بھی ایک نشانی ہے مقام ابراہیم ناظرین کرام قرآن کہتا ہے وَتَّخِدُ مِن مقام ابراہیم مُسَلَّ کہ یہ جو ابراہیم کا مقام ہے نا ابراہیم کے کھڑے ہونے جگہ یہاں نماز پڑھا کرو تو یہ مقام ابراہیم یعنی یہ جو پتھر ہے یہ شروع میں کعبہ کی دیوار کے ساتھ نصب تھا یعنی جو مشرقی دیوار ہے جس طرف دروازہ ہے کعبت اللہ کا یہ دیوار کے ساتھ اس کو نصب کیا گیا تھا اس پتھر کو یعنی جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان تھے اچھا وہ پاؤں کے نشان ایسے نہیں ہیں بہت گہرے نہیں تھے بس ایسے ذرا سے نشان تھے آج کل جو شیشے کے اندر وہ جو پتھر ہے نا اس میں ہم جب شیشے کے اندر دیکھتے بھی ہیں تو بہت گہرے نشان نظر آتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کیچڑ میں کسی کے پاؤں نیچے تک گہے ہوئے ہو اتنا زیادہ گہرا نشان نظر آتا ہے وہ اصل میں وہ پتھر نہیں ہے جو ہمیں نظر آتا ہے یہ اس کے اوپر کور چڑھایا ہوا ہے یعنی لوہے کا کور ہے سٹیل کا اور اس میں وہ نشان نظر آتے ہیں جو اصل نشان ہیں وہ اس کور کے نیچے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پتھر کے اوپر نشان تھے وہ ہمیں جو اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے اس شیشے کے اندر وہ کور چڑھا ہوا ہے وہ کور کے نیچے ہے وہ نشان تو یہ پتھر اصل میں اسی طرح نصب کر دیا گیا تھا کعبت اللہ کی دیوار کے ساتھ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ وہیں پہ نصب تھا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ اس کو وہاں سے ہٹا کر مقام ابراہیم کو تھوڑے فاصلے پر نصب کر دیا تاکہ تواف کرنے والے جو تواف کرنا چاہتے ہیں وہ اندر ہی اندر تواف کرتے رہیں اور جو دو نفل پڑھنے والے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر کھڑے ہوکے دو نفل پڑھنے ہیں اور تواف کرنے والا جو ہے وہ بھی دو نفل وہاں پڑھتا ہے عمرہ کرنے والا حج کرنے والا اس کو دو نفل پڑھنے پڑھتے ہیں یہ مقام ابراہیم کی طرف تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی تواف والوں کے لیے اور نفل پڑھنے والوں کے لیے تھوڑا فاصلہ کرنے کے لیے ان کی آسانی کے لیے اس کو تھوڑا دور کر دیا جہاں یہ آج تک نصب ہے مگرنہ یہ جو شروع میں اس کو ساتھ ہی نصب کیا گیا تھا اسی ڈیمنشن میں بالکل ساتھ یہ قابت اللہ کی دیوار کے ساتھ تھا تو یہ نشانیاں ہیں فی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمینہ اب اس گھر کیا جو اصل میرٹ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گھر کیسا ہے یہ برکت کا مرکز بھی ہے یہ انسانیت کا مرکز بھی ہے یہ ہدایت کا مرکز بھی ہے اور اصل بات یہ ہے کہ یہ مرکز امن ہے سبحان اللہ من دخلہو جو بھی اس گھر میں داخل ہو گیا بیت اللہ میں آ گیا کان آمینہ تو وہ امن پا گیا وہ معمون ہو گیا محفوظ ہو گیا ناجرین اکرام معمون ہو گیا محفوظ ہو گیا یہ کئی اعتبار سے انسانیت کے لیے فائدے والا ہے اور کئی اعتبار سے اس کے مفاہیم بیان کیا جا سکتے ہیں مثلا ایک تو عام مفہوم ہے کہ انسان معمون ہو جائے خطرے سے معفوظ ہو جائے اور یہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ عرب جو جاہلیت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے اور کشتوں کے پشتے لگا دیتے تھے صدیوں چلتی تھی لڑائیاں اور ایک قتل کے بدلے کئی کئی سو قتل کر دی جاتے تھے اس جس کی لاتھی اس کی بھینس کے قانون کے دور میں بھی کعبت اللہ کو اللہ نے شرف عطا فرمایا تھا کہ جو بھی اس گھر میں آتا تھا کوئی اپنے سگے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا بیت اللہ میں آئے ہوئے تو وہ اس کو قتل نہیں کرتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہاں میں اس کو کچھ نہیں کہتا یہ امن والی جگہ اور پھر دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو شخص اسلام سے ایمان میں آ جائے کان آمینہ کہ جو بھی وہاں آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان نصیب کر دے گا بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے من داخلہ کان آمینہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا دے گا بہرحال یہ مرکزِ ہدایت ہے اور جو شخص اس گھر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ یقیناً تعلق باللہ کا مظہر ہوتا ہے اور اس گھر کی اب ایک اگلی شان جو اصل اس گھر کا یعنی مرکزِ انسانیت ہونے کا جو اصل ضابطہ ہے فرمایا اور اللہ کے لیے لوگوں پر مرکزِ انسانیت ہے لہٰذا ساری انسانیت پر یہ فرض کر دیا گیا حج البیتی اس گھر کا حج کرنا یہ فرض کر دیا گیا ہے من استطاع جو بھی استطاعت رکھے الہی سبیلہ اس تک پہنچنے کا راستے کا کسی شخص کو یہ استطاعت ہو تو وہ اس گھر کا ضرور حج کرے ناظرین اکرام حج کیسے کرے کیا ہر سال حج کرنا ہے اور اس کے جو مختلف فرضیت کے مختلف پہلو ہیں اور اس کے علاوہ جو اگلی آیت ہے اور آیت کا جو بقیہ حصہ ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو اگلے پروریام میں ہوگی کیونکہ آج کے پروریام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور ہمیں اس پر مزید گفتگو کی آج گنجائش نہیں انشاءاللہ اگلے پروریام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے تب تک کیلئی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ